پیدا تم پہ ہو جائے نوری مستر یہ ہے اس کی خواہش دلی غوثِ عظم اس لیے کہنا ہے کیا ایک نوجوہ کا حال سنو غور سے پیارے ایک نوجوہ کا حال سنو غور سے پیارے رہتے ہیں دور بستی سے دریان کے کنارے ایک نوجوہ کا حال سنو غور سے پیارے ایک نوجوہ کا حال سنو غور سے پیارے ایک نوجوہ کا حال سنو غور سے پیارے رہتے ہیں دور بستی سے دریان کے کنارے رہتے ہیں دور بستی سے دریان کے کنارے رہتے ہیں دور بستی سے دریان کے کنارے موسیقی موسیقی ایک نوجوہ کا حال سنو غور سے پیارے موسیقی 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 رونی جو ختم ہو گئی تو روز رکھ لیئے لیکن خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوئے بہت شکریہ دیکھئے مرہوم مرہومہ سکینہ صدیقی انہوں نے یہ دو صرف عنایت کیے اور دعا کی درخواست اللہ مرہومہ کو غریق رحمت فرمائے اور جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے آمین سم آمین یہ دو سو روپے ان کی جانب سے اور شہبان بھائی پورک زلہ پنچائت صدس زبہ بازار گونڈا یہ سو روپے ان کی جانب سے آئے ہیں بہت شکریہ بہت اچھا سن رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ کو اچھا رکھے اب میں دوسرا بند آپ تک پہنچا رہا ہوں روٹی جو ختم ہو گئی تو رو دے رکھ لیے لیکن خدا کی آدھ سے کافل نہیں ہوئے پانی سے پانی سے کی افطار طبیعت بہل گئی اس واسطے اللہ کی رحمت مچل گئی وہ چار دن کا ذکر کیا ہفتے گزر گئے کمزوری بڑھی بھوک سے چکرا کے گر پڑے آیا جو ہوش آیا جو ہوش لیاقت بھائی آیا جو ہوش شکر کے سجدے عدا کیے سبحان اللہ یہ ہمارے لیاقت سیڑ صاحب کی جانب سے مجھے نظرانہ مل گا ہے اور ہمارے ریاست بھائی میراج بھائی غمبل والے انہوں نے بھی ماشاءاللہ بند پر مجھے دونوں نے پان پان سو روپے سے نوازا ہے بہت شکریہ دو چار دن کا ذکر کیا ہفتے گزر گئے کمزوری بڑھی بھوک سے چکرا کے گر پڑے آیا جو ہوش شکر کے سجدے عدا کیے بھیجا خدا نے سیب پھر کھانے کے باسطے پانی میں بہتا بس وہیں ایک سیب آ گیا بسم اللہ پڑھ کے آپ نے وہ سیب کھا لیا پہنچی غزہ جو پیٹ میں دل کو ہوا سرور تازہ ہوا دماغ تو چہرے پہ آیا نور رہ رہ کے دل دماغ سے کہتا تھا یہ ضرور کیا مال تھا یا مفت کا جائز بھی تھا حضور وہ جید خوب کھا جو دمبر حلال ہے وہ جید خوب کھا جو دمبر حلال ہے اور قرآن میں اللہ قبط یہ سوال ہے بہت شکریہ گھوڑا آپ نے سو روپے سے نوازا ہے بہت شکریہ اور ہمارے میرا صاحب کیا بات ماشاءاللہ وہ تو چہرے سے لگ رہے ہیں مجھے سید ہیں سیدوں کا چہرہ ہمیشہ چمکتا دمکتا رہتا ہے کیونکہ آپ آلِ رسول ہیں رسول کی آل ہیں علی کی آل ہیں حسین کی آل ہیں ماشاءاللہ سید صاحب یہ غوثِ عظم رستقیر بھی نبی کی آل ہیں تو دیکھئے صاحب میں اگلا بند آپ تک پہنچانا ہوں سڑیئے وہ چیز خوب کھاؤ اے مسلمانوں جو تم پر حلال ہے قرآن میں اللہ کا بس یہ سوال ہے مگر وہ سوچتے تھے کون؟ غوثپاس کے والد حضرت عبوس والد رحمت اللہ وہ سوچتے تھے یہ کنہ مجھ سے ہوا عظیم یار سو روپے کا نظرانہ پھول محمد سائیکل مستری کٹرا بازار آپ کی جانے سے آئے بہت شکریہ سوچتے تھے یہ کنہ مجھ سے ہوا عظیم اتنی خطا تو معاف میری کردے اے کریم کیونکہ تو بادشاہ ہوتا ہے بادشاہ رہی پھری یہ خیال آیا کہ چل خود ہی اے ندی مرنا ہے تو چل کر میں اسی راہ میں مروں جس کا ہے سیب اس سے میں ماں کی طلب کروں وہ سیب بہتا پانی میں آیا تھا جدھر سے لے کر خدا کا نام اسی سندھ چل دیئے حالت بگڑ کے رہ گئی منزل پہ جو پہنچے دیکھا کہ لبے دریاں ہیں کچھ پاک سیف کے دیکھا کہ ایک بزرگ جو آلی مقام ہے دیکھا کہ ایک بزرگ جو آلی مقام ہے دیکھا کہ ایک بزرگ جو آلی مقام ہے ان کی زباپ کے میرے محمد کا نام ہے ان کی زباب میں میرے محمد کا نام ہے یہ ریاست سیٹھ صاحب گزین ہاتھا دو سو روپے ان کی جانب سے آئے اور یہ دو سو روپے کا نظرانہ سفو اہیا چیتھ ان کی جانب سے ملا ہے بہت شکریہ یہ سو روپے کا نظرانہ شابان بھائی پوروزلا پنچائے سدس دوبہ بازار گونڈا ان کی جانب سے آیا ہے اور یہ نوشاد بھائی ممبئی والے انہوں نے بھی سو روپے نظر کیے بہت بہت شکریہ ان کی زباب پہ میرے محمد کا نام ہے ان کی زباب پہ میرے محمد کا نام ہے ان کی زباب پہ میرے محمد کا نام ہے حضرات ندی کے کنارے کنارے جب آپ ایک سیف کے باغ کے پاس پہنچے جس کی شاخیں ندی میں جھکی ہوئی تھی سیف لدے ہوئے تھے آپ نے سوچا ہو نہ ہو وہ سیف جو میں نے کھایا ہے اسی باغ سے ٹھوٹ کر گیا ہوگا لاؤ باغ کے اندر چلیں دیکھیں کس کا باغ ہے کون ہے یہاں مالک کون ہے اس کا میں اس سے مابی مانگ لوں گا اس سیف کے لیے جو میں نے کھا لیا ہے اب جب آپ باغ کے اندر پہنچے تو کیا دیکھا ملحظہ فرمائے ایک بزرگ بیٹھے تھے باغ میں کہتی تھی آنکھ غاز پارک کے غالد کی بہت آرام سے کہتی تھی آنکھ دیکھیں یہ روشن چراغ ہیں معلوم تو کر ان سے کہ یہ کس کے باغ ہیں دھل جائے گا ضمیر پہ جو تیرے داغ ہے کی عرض یہ بزرگ سے یہ کس کا باغ ہے وہ بولے کیوں کیا باغ ہے یہ باغ ہے میرا پھر آپ نے اس سیف کا کہہ ڈالا ماجرہ بولے جناب ہو گئی ہے مجھ سے ایک خطہ بے اذنوں میں نے یعنی بے پوچھے میں نے آپ کا ایک سیف کھا لیا حسنین کے تو فیل میں دل ساپ کیجئے صدقے میں پنجکن کے خطہ معاف کیجئے دل میں کہا ان بزرگ نے اس نوجوان کو سر سے پاؤں تک دیکھا کہ ایک سیف کھا لیا مجھ سے بنا پوچھے تو معافی مانگنے کے لیے میرے پاس تک آیا آج کے دور میں ایسا لڑکا ایسا نیک شریف لڑکا کہاں ملے گا ان کی ایک بیٹی جوان تھی انہوں نے سوچا اگر میری بیٹی کا نکاح اس نوجوان سے ہو جائے اس پرہزگار متقی سے ہو جائے تو کیا ہی اچھا ہو کہتے ہیں دیکھو تمہاری خطہ تو معاف ہو جائے گی غلطی معاف ہو جائے گی لیکن میری کچھ شرپیں ہیں میری شرپ اگر تمہیں منظور ہے تو بولو خیر انہوں نے یہ کہا کہ میری بیٹی جس کے ساتھ میں تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں تمہیں منظور ہے پہلے تو یہ بتاؤ کہاں حضور مجھے منظور ہے اور کہاں کہ جب منظور کر ہی لیا ہے تو میری بیٹی میں یہ چار باتیں ہیں وہ آنکھ سے اندھی ہے موں سے گونگی ہے پاؤں سے لنگڑی ہے اور کانوں سے بہری ہے اگر یہ شرپیں آپ کو منظور ہوں تو بولو کہاں حضور مجھے منظور ہے سبحان اللہ یہ تھے ہمارے وہ ذم آپ کا نکاح ہوا آپ اپنی دلن کو گھر لے کر آئے مگر رات کو جب آپ گجرے میں داخل ہوئے کمرے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ نہ وہاں اندھی ہے نہ لنگڑی ہے نہ پہٹی ہے نہ گونگی ہے سلام کیا تو سلام کا جواب بھی ملا اور کچھ ایسا نہیں ہے جیسا کہ ان بزرگ نے بتایا تھا آپ کنفیوز ہو گئے کیا کروں اے میرے مولا مجھے ان بزرگ نے اپنی بیٹی کی جو نشانیاں بتائی تھیں رات بھر بھر کسی طرح گزری انہوں نے عبادت میں گزاری انہوں نے تسبیح پڑھ کر گزاری اب کیا ہوا صبح کو سنیے جناب حسنین کے طفیل میں دل ساب کیجئے صدقے میں پنجتن کے خطاب محب کیجئے دل میں کہا دل میں کہا بزرگ نے یہ ہیرہ ہے ہیرہ پھر بولے آپ شرط ہے ست غور سے ذرا ہے شرط ہے شرط میری بیٹی سے بھی پیاہ تم کرو پھر اس کے بعد چاہے مدینے میں جا رہو یہ بھی سنو بیٹی ہے میری پاؤں سے لنگڑی کچھ بولتی نہیں ہے کہ ہے موں سے وہ بھوگی آنکھوں سے ہے اندھی تو ہے کانوں سے وہ بہری تم خوب دل میں سوچ لو یہ بات ہے گہری خاموش ادھر لڑکتی اپنا جکائیں گے اندھی کہاں گئی جب آپ نے شکل دیکھی اندھی نہیں تھی آنکھیں تھی ماشاءاللہ بڑے یسین و جمیل خوبصورت کر کے سوچنے لگے آپ اندھی کہاں گئی میری دل سوچنے لگا اے میری ماں بہنوں سنو شاید یہ کوئی دوسری ہے دل نے یہ کہا خاموش ادھر لڑکتی اپنا جکائیں گے خاموش ادھر لڑکتی اپنا جکائیں گے آموشو ڈھر لڑکی تھی اپنا جبائے گرے اور بولہ نماز میں مشغول رات بھر جب صبح ہوئی تو غوثِ پاک کے والد حضرت عبوس والے رحمت اللہ علیہ پھر انہیں پاس گئے وہ پہچان گئے کیوں آیا ہے یہ نوجوان شاید یہ سوچ کر آیا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے کہتے ہیں برخوردار میں نے جو کہا تھا میری بیٹی کے اندر وہ چاروں باتیں ہیں لیکن تم سمجھ نہیں پائے میں نے تو تمہارا امتحان لیا تھا وہ باتیں چاروں جو ان جغرب نے اپنی بیٹی کے اندر بتائیں تھی وہ کہتے ہیں اے نوجوان سنو میری بیٹی نے آج تک اپنی آنکھ سے کسی غیر محرم کا چہرہ نہیں دیکھا اس لیے وہ اندھی ہے میری بیٹی کے پاؤں شریعت کے خلاف کبھی گھر سے باہر نہیں نکلے اس لیے وہ لنگڑی ہے میری بیٹی میری بیٹی نے کسی کی برائی اپنے کانوں سے غیبت آج تک نہیں سنی اس لیے وہ پہری ہے اور میری بیٹی نے اپنی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولا اس لیے وہ گونگی ہے آئے ہائے یہ ہیں ہماری وہ ماں اور بہنیں یہ غوث پاک کی ماں ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں حضرت ابو سوالے کی بی بی ہیں دیکھئے آپ اس بند میں سنیے توجہ جا کر صبح بزرگ کو پہلے کیا سلام دے کر دعا بزرگ ہوئے ان سے ہم کلام چہرہ تمہارا کہتا ہے یہ رات کا پیام میں جھوٹ تم سے بولا نہیں سلو لیک نام مومن کے لیے جھوٹ گناہ عظیم ہے اس بات کا گواہ میرا رب کریم ہے دیکھا نہ کسی خیر کو اندھی ہے اس لیے باہر نہ نکلی گھر سے وہ لنگڑی ہے اس لیے وہ جھوٹ نہیں بولتی کونگی ہے اس لیے غیبت نہیں سنتی ہے وہ پہری ہے اس لیے اللہ کے قرم سے وہ معصوم کلی ہے اللہ کے قرم سے یہ معصوم کلی ہے بیٹی میری قرآن کے سائے میں بنی ہے بہت شکریہ یہ دو سو روپے بہت شکریہ دو سو روپے ایک صاحب نے اور یہ فیروز حسن دے لی سو روپے ان کی جانب سے ملے آخری بند پیش کر رہا ہوں کیونکہ میرے وقت میں صرف پانچ منٹ باقی ہیں ایک بجنے میں میں پیش کر رہا ہوں کی آخری بند اس کلام کا توجہ دیکھئے صاحب جب مسئلہ حل ہو گیا بات صاف ہو گئی کلیر ہو گئی پھر غوث پاک کے والد اور والدہ آرام سے رہنے لگے زندگی بسر کرنے لگے اب وہ وقت آگیا سامین جب غوث آزم اپنی ماں کے شکم یعنی پیٹ میں آگئے اور اس حالت میں ایک دن جب آپ جلدی جلدی نماز ادا کر رہی تھی تو اچانک ایک آواز آئی امی نماز آہستہ پڑی ہے چونک گئی آپ آواز کہاں سے آئی ہے اگلے ہی پل جب خیال آیا تو شرما کے رہ گئی کیوں کیوں کے غوث پاک ماں کے شکم میں آ چکے تھے سنیں یہ آخری بان کیسے المختصر وہ رہنے لگے پھر ہسی خوشی یاد خدا ہمیں کٹنے لگی ان کی زندگی ولیوں کے تاجدار ولیوں کے تاجدار کہ آنے کی ہے گھڑی ایک دن نماز پڑھنے میں بیوینے کی جلدی تو آہستہ پڑھئے امی آہستہ پڑھئے امی ایک آواز سی آئی چاروں طرف کو دیکھنے کو آنکھ اٹھائی بولی خدا یا کون ہے آواز کس نے دی پھر کچھ خیال آیا تو شرمہ کے رہ گئیں رحمت سے حق کی نوری سفینے میں غوث پاک اب میرا ایک سوال ایک کوئشن ہے آپ سے آپ یہ بتائیں کہ غوث پاک کس مہینے میں پیدا ہوئے اور کون زیرات میں پیدا ہوئے شاید بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہے میں آج بتا کر جا رہا ہوں یہاں دوبا بزار میں ہمیشہ کے لئے یاد کر لیجئے دیکھئے غوث پاک کی پیدائش رمضان کی جو چاند رات ہوتی ہے نا جس دن رمضان کا چاند آسمان میں نظر آتا ہے پہلی تراوی اور پہلی سہری جس رات میں ہوتی ہے وہ رات حضور غوث العظم دستگیر کی پیدائش کی رات ہے پھر یہ گیارویں کیوں مناتے ہیں غوث پاک کی گیارویں اس لئے مناتے ہیں یہ بھی سن لیجئے کہ گیارہ تاریخ ہر مہینے کی مہینہ چاہے کوئی بھی ہو محرم ہو سفر ہو ربی الاول ہو آقر ہو جمادی الاول ہو جمادی الاقر ہو رجب ہو شابان ہو رمضان ہو کوئی بھی ہو حضور غوث العظم دستگیر ہر مہینے کی گیارہ تاریخ کو میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فاتحہ کیا کرتے تھے ان کی نیاز کیا کرتے تھے اس لئے یہ گیارویں تاریخ ان کے نام سے منصوب ہو گئی اور لوگ یہ گیارویں شریف غوث عظم کے نام سے منانے لگے پیدائش کی تاریخ ہرگز نہیں ہے یہ پیدائش رمضان کی چاند رات کو ہوئی ہے یہ دھیان رکھی ہے رحمت سے حق کی نوری یہ دو سو روپے لیاقت بھائی کی جانی سے رحمت سے حق کی نوری سفینے میں غوث پاک پیدا ہوئے رمضان کے مہینے میں غوث پاک دنیا میں آئے جس گھڑی نہلایا دھلایا ریاضت بھائی ڈنیا میں بھائی we ڈنیا میں بھائی ڈنیا میں بھائی موسیقا 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 موسیقا